نمشکار میں ہوں نریش وچ دیش کی رازنیتک ویوستہ کیا ہے؟ کیا ہم آج بھی بہومت سے سرکاریں بناتے ہیں؟ آپ جانا چاہیں گے کہ یہ کون سا سوال ہے؟ جی ہاں یہی ایک سب سے بڑا سوال ہے کہ ہم ووٹوں کے بہومت سے سانسد چنتے ہیں ایمیلے چنتے ہیں لیکن جب سرکار بناتے ہیں تو ہم سانسدوں کے بہومت سے بناتے ہیں یعنی کی جنتہ کو سو فیصدی پرتیدیتر نہیں ملتا ہے اسی رازنیتک ویوستہ کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ورشت پترکار اور رازدھانی پترکار منچ کے ادھاکش ویجے شرما ویجے جی سواگت آپ کا بروڈکاشٹ منترہ میں میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ہماری رازنیتک ویوستہ کیا ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ووٹوں کے بہومت سے تو ہم سرکار ایمیلے کو چنتے ہیں سانسدوں کو چنتے ہیں لیکن جب سرکار بنانے کا سوال آتا ہے تو ہم سانسدوں کے بہومت سے سرکار کو چنتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اس کے بعد رازنیتک پریدرشے ہی بدلے گئے گٹ بندن کی اسکرے میں تو سب سے زیادہ مہتبور مانتا ہوں گٹ بندن کی رازنیتی کو کیونکہ گٹ بندن کی رازنیتی نے جو ایک نیا دھیائی جوڑا ہے اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان سہنا پڑا ہے یہ بات ستھ ہے کہ جب سمیدھان میں بیوستہ ہے کہ بوٹوں کے آدھار پر ہی بیوستہ چلے سرکار بنے پرنتو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی سرکار بنتی ہے بوٹوں کے آدھار پر آتے ہیں تو سانسد جب چون کے آتے ہیں تو ان کا بوٹ کئی بارا ایسا دیکھا کہ بوٹوں پرسنٹے جو ہے ان کا بہت کم ہو جاتا ہے مالو ہمارے پار پانچ سو تر تاریس سانسد ہیں نہیں پانچ سو تر تاریس میں سے تین سو اگر سانسد ہماری جیت کی آتے ہیں اور ان کا بوٹ پردیشت ہے ہورٹی فائی پرسنٹ اور جو ریسٹ آب جو پارلیمنٹ ایرین ہیں ان کا بوٹ پریشت ہے پچپن پرسنٹ دو سو تر تاریس کا تو اس کے آدھار پر سرکار دو سو تر تاریس پالوں کی بننی چاہیے بنتو ایسا ہوتا نہیں ہے وہاں پر اندیکھی ہوتی ہے اور بوٹوں کے آدھار پر جو بوستہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوتی اس کا ساب نظریہ ہے کہ دس پرسنٹ لوگ جو ہیں اس بوستہ سے خوص نہیں ہیں ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے ہر رازنے تک دل کی سرکاریں اجادی کے بعد دیکھی ہیں لیکن وہی سمسیائیں جس کی تسکھڑی ہیں بلکہ بڑھ رہی ہیں چاہے وہ بروزگاری کی بات کریں سواستے کی بات کریں اور مہنگائی کی بات کریں اور اب تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہریلی ہوا کی بات کریں یہ بھی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ کیا ہمارا اس ویوستہ کو کیوں نہ بدل دیا جائے دیکھئے اس ویوستہ کو بدلنے کا جو سارا عدائتب ہے وہ ہماری چونکاراتے ہیں وہی سرکار بناتے ہیں وہی ساری یوجناوں کو لاغو کرتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی گریب آدمی جیسے آپ نے کہا کہ گریب آدمی کو نیچے کیسے پائیدان پر جا رہا ہے جب بھی لوگ لوہاونی جو یوجنا آتی ہیں لوگوں کے سواستے سے جڑی ہوئی ان کی گریبی سے جڑی ہے تو ان کو سانسد کے پٹل پر ہی نجر انداز کر دیے جاتا ہے اور ایسے جب سانسدوں کا اپنا معاملہ ہوتا ہے اپنی تنخائے بڑھانی ہوتی ہیں یا کوئی ان کے بیتن بھتے بڑھانی ہوتا ہے تو ایک مز سے ایک دھونی مز سے پاس ہو جاتے ہیں اس میں کوئی کنتو پرنتو نہیں ہوتا پرنتو جب جنتا کے سمسیاں کے بارے میں جو چڑچا ہوتی ہے تو اس کو بھو اندیکھا کر دیتے ہیں یہی ایک سب سے بڑا کارن ہے کہ ہم ہمارا جو گریب تبکہ ہے وہ دین پردیشت نیچے کی اور ہوتا جا رہا ہے چاہے وہ اجادی سے لے کر اب تک آپ گنتی کریں تو ستہ پردیشت جو جنتا ہے ہماری ابھی گریبی ریکھا سے نیچے ہے کہ وہ دس پردیشت پونجی پتیوں کا پاس پیسہ ہے اور وہ پیسہ اگر وہ چاہیں اس کے لئے ہمیں ویوستہ کو بدلنا پڑے گا اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو آنے والا سمائی جو ہے ہمارے دیشت کے لئے بڑا گھاتک ست ہوگا راجنیتک ویوستہ کو بدلنا ہوگا اور ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ ویوستہ ہم نے دیکھا ہے کہ صرف اس طرح ہوتا ہے کہ تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ اور پچاس فزدی تک کا ووٹ بینک لینے کی بات ہوتی ہے دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ اب تو ایسا آ رہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے ووٹ نہیں چاہیے ہمیں اس جاتی کے ووٹ نہیں چاہیے پھر بھی وہ سرکار بناتے ہیں اور بہومت میں ہوتے ہیں تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ سو فزدی بہومت جنتہ کا بہومت کیونکہ لوگتنتر تو جنتہ کا ہے پھر جنتہ کا بہومت تو یہ ہوا نہیں بلکل صحیح کہا آپ نے جنتہ کا بہومت جو ہے وہ بہت جروری ہے پرنٹو ہوتا ہے کہ ہمارا جو دیش ہے یہ اجادی سے پہلے کی بڑی انگریجوں کی جو یوجنہ ہی تھی انہوں نے اس طریقے سے ہمیں بانٹا کہ ہم بندتے ہی چلے گئے ان کی یوجنہ رہی پھوٹ ڈالو اور آج کرو اور آج اسی پیٹرن کو لے کر ہماری جو سوکار جو سرکارے ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں وہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے یہ سیکھ ہے یہ سائی ہے اسی میں بند کر رہ جاتے ہیں ہندو دھرم کو الگ مانتے ہیں دھرموں تو ایک ہے اگر سب دھرموں کو ایک جوڑا جائے اور اس کا ایک میسے دیا جائے تو ہم بیوستہ کو بدل سکتے ہیں پر انتو ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ پولٹیکس پارٹیوں نے اپنی راجلی بیوستہ کے اوپر اپنا قبضہ رکھنا ہوتا ہے اس لیے وہ اس چیزوں کو در کنار کرتے ہوئے اپنے اجنڈے پر کام کرتے ہیں اور یہی اجنڈا جو ہے ہمارے جو گریب طبقہ اس کو نیچے کی اور گریب ہی رہا کی اور اور نیچے اور نیچے لیتا جا رہا ہے تو یہ کہا جائے کہ گٹ بندھن کی جو راجلیتی ہے وہ بٹوارہ کرتی ہے تو ایسے میں اب اتنا بٹوارہ ہو گیا ہے کہ وقت کس راجلیتک ویوستہ کے طرف جانا چاہیے کیسا بہومت ہونا چاہیے گٹ بندھن کی راجلیتی جو ہے وہ بہت ہی اس وقت خاترناک دور پر گجر رہی ہے ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دلوں نے اپنے راجلیتک خلاف کے لیے اپنی جائے سیب کارتے ہیں پارٹی نہیں کارتے ہیں کمپنی چلا رکھی ہیں کمپنیوں کے مادے سے وہ اپنا اجنڈا چلاتے ہیں جب ان کے دو یا چار پانس سن سے چون کے آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ پھر بارگنی کرتے ہیں اس کا پیسے کا لیندین ہوتا ہے اب ان کو اسے لینا دینا تو کچھ ہے نہیں ان کو نہ کوئی گریبی سے لینا دینا ہے نہ کسی کی کسی بیوستہ سے ان کو صرف اپنے اجنڈے پر کام کرتے ہیں اسی لیے اگر یہی ویستہ چلتی رہی تو آنے والا سمیں ہمارے لیے بہت بھیانک ہوگا بیانوں کا واقعی جو راجنیتک ویوستہ ہمارے نیتی نردھارکوں نے ہمارے سمیدھان نرماتاؤں نے اور پھر ہمارے ان راجنیتک دلوں نے جنہوں نے اجادی کے بعد اس کٹ بندھن کی راجنیتی کی ویوستہ کو اپنایا ہے اس کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ کٹ بندھن کی راجنیتی نے ہمیں گریبی دی ہے اور بیروزگاری دی ہے اور سب سے بڑا خطرناک سنکیت اس بھائی چارے کو بھی وہ ختم کرتے جا رہی ہے گٹ بندھن کی راجنیتی کی اور بھی ایسی کمجوریوں پر بھی ہم لگاتار چرچہ کرتے رہیں گے راجنیتک ویوستہ کو بدلنے کے لیے ہماری یہ مہیم لگاتار جاری ہے تو آپ بنے رہیں بروڈکاشٹ منطرہ کے ساتھ موسیقی